ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک بوڈیسی ہیلتھ والا دوستو آج کی ویڈیو اون لوگوں کے لیے ہے جو جم جاتے ہیں اپنے مسلس کو گین کرنے کے لیے یا ایسے لوگ جو سپلیمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں یا کسی ٹیبلٹ کا استعمال کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کا وزن بڑھ جائے تو آج کی ویڈیو اون لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کم وقت میں آپ وزن کو کیسے بڑھا سکتے ہیں وہ بھی ایک نیشنلی طریقے سے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ نائے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو اس طرح ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلوریز کی میٹھ جو ہے وہ کیا ہے اب یہ میٹھ سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کیلوریز کتنی چاہیے اور آپ کتنی کیلوریز لے رہے ہیں مطلب ریکوئرمنٹ کتنی ہے یہ سمجھنے کے لیے ایک سیمبل سا فارمولہ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو دوستو نارملی ایک انسان کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں پر ڈے مطلب ایک دن میں اس کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں اب دیکھیں کہ سترہ سو کیلوریز ایک بندے کو چاہیے پر ڈے اور وہ کیلوریز جو ہے وہ لے رہا ہے پندرہ سو دوستو دیفنیٹلی اس کا وزن جو ہے وہ کام ہوگا اسی طرح ایک بندے کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ ہے سولہ سو کیلوریز لیکن وہ لے رہا ہے بائیسو کیلوریز تو دیفنیٹلی اس کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا کیونکہ اس میں سترہ سو میں اس کی ریکوئرمنٹ تھی لیکن وہ لے رہا تھا پندرہ سو تو اس سے وزن کیا ہوگا کام ہوگا اب دوسرے میں کیا تھا کہ سولہ سو کی نیڈ ہے لیکن وہ لے رہا ہے بائیس سو تو اس کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا اب اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب جو کھانے ہم کھاتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے آپ نے الٹ ان کا استعمال کرنا ہے جو وزن کو بڑھاتے ہیں اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے کھانے ہیں کون سے فوڈز ہیں جن سے وزن کم ہوتا ہے دوستو ہم وزن کم کرنے کے لیے فروٹس کا استعمال کرتے ہیں ویجٹیبلز کا استعمال کرتے ہیں سلات کا استعمال کرتے ہیں جوزز کا استعمال کرتے ہیں سوپ کا استعمال کرتے ہیں دوستو ان کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے کیونکہ ان میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا پیٹ جو ہے وہ فل فلنس فیل ہوتی ہے ہمیں بھوک کم لگتی ہے تو اس لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اب ان آدھر ہینڈ آپ نے وہ کون سے پانچ پھل ہیں جن کا استعمال آپ کریں گے تو آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو وزن کم کر رہے تھے فروٹس یا فوڈز ان کا استعمال یا ترک کر دیں یا ان کو کم کر دیں اب وہ فروٹس آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ چیزیں استعمال کرتی ہیں جو وزن کو بڑھاتے ہیں اب جو وزن بڑھاتے ہیں اس میں دوستو کیا ہے سب سے پہلے کیلہ ہے اس کے بعد انگور ہے اس کے بعد چیکو ہے اس کے بعد مینگو ہے دوستو مینگو آم یہ جو پھل جو ہیں دوستو یہ وزن کو بڑھاتے ہیں اب جب ان کا استعمال آپ زیادہ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھے گا اب دوستو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند بھی رہیں اور ان کا وزن بھی بڑھ جائے تو وہ ہول گرین فوڈ کا استعمال کریں دوستو ہول گرین فوڈ میں کیا آتا ہے روٹی، رائس، بریڈ، جوار، بارلے کیونکہ ان میں دوستو کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ ان کا استعمال زیادہ کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا دوستو اگر کوئی چاہتا ہے کہ صحت کی خیر ہے لیکن وزن بڑھ جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ پروسیسٹ فوڈ استعمال کریں جیسے کہ پیٹزا ہے، برگرز ہیں اور اس طرح جو مارکیٹس میں ڈیفرنٹ چیزیں ملتی ہیں پروسیسٹ اگر ان کا استعمال کریں گے تو ان کا وزن جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا لیکن صحت کو نقصان ضرور پہنچے گا دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا پوسرہ خیار رکھیں اللہ حافظ